بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس عبید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اردو میں مجھول آوازیں کان کان سی ہیں کسرا مجھول اور فتح مجھول کا کیا مطلب ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عموماً عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو عربی ایکسٹ میں ادا کرتے ہیں جس طرح احمد ہے محفوظ ہے محض ہے رحمت ہے تو ان کو اردو میں کس طرح سے ادا کرنا ہے اور مجھول آوازوں کا دراصل مطلب کیا ہوتا ہے یہ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے اور امید ہے کہ اس سے آپ کی اردو بول چال آپ کا اردو ایکسٹ بہتر ہوگا تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فتح مجھول اور کسرا مجھول کا مطلب کیا ہوتا ہے فتح ویسے کہتے ہیں زبر کو جو آپ اعراب لگاتے ہیں تو جو زبر ہوتی ہے اس کو فتح بھی کہا جاتا ہے اور جب فتح مجھول کر کے آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ تر عربی کے الفاظ آ رہے ہیں تو آپ نے وہاں اس کو تھوڑا سا دھیمہ یا آدھا ادا کرنا ہے مثال کے طور پر چونکہ مثال کے بغیر یہ سمجھ نہیں آئے گی ہم پڑھتے ہیں احمد اب احمد جو ہے یہاں عربی میں تو یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن جب آپ اردو میں اس کو پڑھیں گے تو یہ احمد ہے آپ جب آپ نے احمد پڑھا تو الف کی اوپر زبر تھا فتح تھی آپ نے اس کو مجھول کر دیا احمد آپ نے پڑھا اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جو نیکس حرف آ رہا ہے یعنی ہے آ رہی ہے اس کی اوپر جزم ہو اگر اس کی اوپر زبر زیر آ رہی ہے تو پھر آپ مجھول نہیں پڑھیں گے مثال کے طور پر اب یہ لفظ تھا احمد آپ پڑھتے تھے اب ہے کی اوپر جزم ہے عربی میں آپ اس کو احمد بھی نہیں احمد یہاں گلے سے آواز نکلتی ہے ایک مقصود آواز ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں تو اردو میں چونکہ یہ مشکل ہے اس لئے یہ اس کو مجھول کیا جاتا ہے احمد اسی طرح لفظ ہے رحمت اب رحمت کو بھی آپ نے ہے یہاں جو ہے یا پہلے جو رے کی اوپر زبر تھا اس کو مجھول کر دیا ہے اب عربی میں یہ رحمت ٹھیک ہے لیکن اردو میں اس کو آپ رحمت ہی پڑھیں گے اسی طرح اور بھی کچھ الفاظ ہیں مثلا رحمان آپ اس کو پڑھتے ہیں رحمان رحمان عربی میں ٹھیک ہے اگر آپ اردو میں بڑھنے ہیں تو آپ اس کو رحمان پڑھیں گے یہاں بھی فتح مجھول آئے گی اسی طرح ہے لفظ محض ہم بولتے ہیں محض محض نہیں ہے محض یہاں بھی مجھول ادا کیا جائے گا آگے لفظ ہے محفوظ یہ محفوظ نہیں ہے محفوظ آپ اس کو پڑھیں گے اسی طرح لفظ آتا ہے رہنمائی یہاں الگ الگ ہے رہنمائی بھی ٹھیک ہے اور رہنمائی بھی ٹھیک ہے یہ کیوں چونکہ بسا اوقات آپ اس کو الگ لکھتے ہیں اگر آپ لکھ رہے ہیں رہنمائی تو پھر رہنمائی ٹھیک ہے چونکہ الف بیچ میں آ رہا ہے اور اگر آپ ہے لکھ رہے ہیں تو پھر رہنمائی آئے گا اسی طرح رہبر بھی ٹھیک ہے رہبر بھی ٹھیک ہے لیکن لکھنے میں بھی ان کا فرق ہے اسی طرح لفظ ہے بحث اب بحث میں بھی ہے جو ہے وہ اس کے اوپر جزم ہے لہٰذا آپ اس کو مجہول کریں گے جو پیچھے زبر آئے گا تو بحث بحث نہیں بحث اسی طرح سہل سہم اور محرم محرم بھی کئی لوگ پڑھتے ہیں محرم عربی والے ٹھیک ہیں اردو میں محرم آئے گا اسی طرح لفظ ہے ہم بولتے ہیں محروم ہو گیا ہے تو محروم نہیں محروم لفظ آئے گا اب میں نے دوسرا لفظ استعمال کیا تھا کہ کسرا مجہول کسرا کا مطلب ہوتا ہے زیر تو اگر پیچھے زبر آئے تو اس کو بھی مجہول کرنے ہے زیر آئے تو اس کو بھی مجہول کرنے ہے تھوڑی سی آواز میں فرق آ جاتا ہے مثال کے طور پر لفظ ہے سہرا جسی طرح ہے تہرا اسی طرح ہے اوپر تہا سہری اور یہ ہے سہری سہر سہر کہتے ہیں جادو کو سہر بھی محرم پڑھتے ہیں لیکن سہر اسی طرح کچھ عربی الفاظ ہیں جو کچھ فتح مجہول کے ساتھ ہیں کچھ کسرا مجہول کے ساتھ ہیں مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ عربی میں سکور نہیں پڑھیں گے اردو میں ہی پڑھیں گے عربی یعنی میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مثال کے طور پر ہے محصول اب یہاں بھی مجہول آپ نے ادا کرنا ہے محصول نہیں ہے محصول ہی آئے گا محزوز محزوز نہیں محزوز آپ اس کو پڑھیں گے اسی طرح محفل آپ عموماً محفل ہی اس کو پڑھتے ہیں مگر کچھ الفاظ میں آپ مثلاً رحمت ادھر پڑھتے ہیں ادھر محفل پڑھتے ہیں تو یہاں اگر ادھر احمد پڑھیں گے تو یہاں پھر اس کو محفل پڑھنا پڑھے گا تو محفل نہیں یہ محفل ہے اور وہ احمد نہیں احمد ہے اسی طرح لفظ ہے بہر یا بہری تو یہ بہار بعض اوقات ہم اس کو پڑھتے ہیں اگر تو ہے کہ اوپر زبر ہے تو پھر پڑھ لیں ادھر وائز یہ بہر آئے گا اسی طرح محکوم کے بجائے محکوم اگر لفظ ہے احسن ہم عموماً پڑھتے ہیں احسن اردو میں عربی میں احسن بالکل ٹھیک ہے اس کو آپ اسی طرح پڑھیں گے لیکن اردو میں یہ لفظ احسن آئے گا اسی طرح شہر اور سہرا وغیرہ یہ کچھ الفاظ ہے اب یہاں پہ ایک آر چیز ہے کہ میں نے شرط یہ بتائی تھی کہ ہے ساکن ہو خاموش ہو یا اس کی اوپر جزم ہو تو تب آپ فتح مجھول یا کسرہ مجھول کی آوازیں نکالیں گے یا اس کو مجھول کر کے پڑھیں گے اگر ہے کی اوپر زبر پیش زیر وغیرہ آ رہی ہے یعنی کوئی علامت آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو اس طرح ادان نہیں کریں گے مثال کے طور پر لفظ ہے سہر سہر جو ہے عموماً کہتے ہیں یہ جو صبح ہوتی ہے ہے کے اوپر زبر ہے تو یہ سہر نہیں آئے گا سہر کیونکہ ہے کے اوپر زبر ہے اسی طرح عموماً ہم پڑھتے ہیں اہم اب اگر تو ہے کے اوپر جزم ہوتی تو پھر اہم بالکل ٹھیک تھا لیکن یہاں ہے کے اوپر زبر ہے لہٰذا اس کو آپ اہم پڑھیں گے اسی طرح اسی سے لفظ نکلا ہے اہمیت ہم اس کو پڑھتے ہیں اہمیت اگر ہے کے اوپر جزم ہوتی تو پھر تو بالکل ٹھیک تھا کہ آپ اس کو اہمیت پڑھیں لیکن یہاں یہ لفظ کیا آئے گا اہمیت آئے گا تو یہ سٹوڈنٹس کچھ الفاظ تھے خاص طور پر میں نے یہ بتایا کہ عربی سے جب آپ اردو میں آتے ہیں تو اردو کی ایک اپنی سوت ہے اردو کی اپنی آوازیں ہیں ایک تو وہ لفظ اردو کا ہی ہو جاتا ہے اور دوسرا اس میں سوتیات میں خاص طور پر تبدیلی آتی ہے تو آپ نے اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے تاکہ آپ کا اردو لہجہ بہتر ہو جائے یہ کچھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ساتھ لکھے بھی ہیں بولے بھی ہیں آپ دو تین بار اس ویڈیو کو دیکھیں تو یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے اور آپ کو جو فارمولہ بتایا کہ اگر جزم آئے تو پھر آپ نے مجبول کرنا ہے اگر زبر زیر پیش آئے تو اس حساب سے آپ نے آواز کو ادا کرنا ہے امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگوان